ایک چیز اور اس میں معاملے میں سامنے آئی ہے جو آپ کا بھائی ہے روی مرتک ہے جو اس کی پتنی کے اور پروین کے جو ہے ناجائد سمبند بتائے جارے ہیں وہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ ایک جاراٹھ میسیہ سچ کے ساتھ دوستو میں دنیش کنوار فلال میں پٹی کلیانہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو آپ نے پچھلی ویڈیو چینل پہ دیکھی دی جو ایک سرپنچ کے بھائی نے ایک ہتیا کی ہے اور اس لاش کو جو ہے اپنے گھر میں دبا رکھا تھا کئی دن کے بعد جو ہے وہ لاش اس کے گھر سے نکلوائی گئی ہے فلال جو ہے ہم موجود ہیں اس پریوار میں جو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ سرپنچ کے بھائی کے ناجائد سمبند تھے جو مرنے والا ہے اس کی پتنی کے ساتھ میں اسی گھر میں موجود ہیں جو مرتک ہے ان کے بھائی ہیں سگی بھائی ہیں اور ان کے چاچتا ہوگے ہو سارے چاچتا ہوگے جو لڑکے ہیں وہ سارے اس کے بھائی جو ہے ہمارے ساتھ ریانہ ایک زارات پر جڑے ہیں ان سے بھی ایک بار جو ہے ہم ماملے کی جو ہے وہ چانبین کرنے کی کوشش کریں گے پورے ماملے سے جو ہے ہم آپ کو اوگت کروائیں گے کہ ان کا اپنی طرف سے کیا کچھ کہنا ہے جس طرح سے سرپنچ نے جو بتایا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو خود ریسٹ کروائی ہے اور جو پورا جو ماملہ جو آپ نے دیکھا تھا جس نے وہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھیں ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے چینل پہ جاگے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ پورے ماملے سے جو ہے آپ لوگ اوگت ہو جائیں اور پوری جو ہے جانکاری آپ تک پہنچ جائیں فیلال جو ہے ان کے جو بھائی ہیں جو ان کے مرتک کے روی کے ان سے ہم بات کرانگے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس ماملے میں نمسکر بھائی صاحب نام کیا جیسے رجت روی کے بھائی ہوا بڑے بھائی ہوا اچھا گیارہ تاریخوں جو ملے گائب ہوا تھا روی گیارہ تاریخ کو گائب ہوا تھا بھائی گر تین تین بجے نہیں لیا تھا گھر سے یہ بولے میں گھڑی دیکھنے جا رہا ہوں اس کے بعد گھر نہیں لوٹیا گھر نہیں لوٹیا اچھا پھر بوڈی کم ملی ہے اس کی بوڈی سندے کو ملی ہے بھائی کہاں پہ ملی ہے سرپنچ کے بھائی کے گھر میں پرن بھائی پر burn پرن بھائی پرنبرر clicked اچھا وہاں سے جو ہے پولیس نے نکل وائی یا کسے گھاں واروں کو ہی پتا لگا پولیس لنکل وائی جی پتا کے سے لگا کے وہاں پہ ہے برڑی ہمارے پوریس بھائی پتا تھا جی اچھا جو کیاں کچھ بت bliver آپ کو ہم میں ہاتھے قلی میں پولیس والے کا فون آیا بیٹھانے میں آجا ہوا قبر ہم چونکی میں گئے چونکی میں سچو ساب نے بتایا ہمارے کو بھائی تیرے بھائی مار دیا ہمیں پر بین نام کے بیقتی نے تمہارے گاؤں کا کوئی اس نے مار دیا ہمار دیا ہمارا ٹھیک ہے ہمارا تھانے میں لے گئے تھانے چلو تھانے میں چلو تھانے میں لے گئے آئے جانس نے مارک کے رہے تھا بھائی گڑا خود کے نیچے اچھا 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 ایک چیز اور اس میں معاملے میں سامنے آئی ہے جو آپ کا بھائی ہے روی مرتک ہے جو اس کی پتنی کے اور پروین کے جو ہے ناجائد سمب بتائے جارے ہیں وہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے بتائیے آپ بھی بتائیے آپ ان کے سگے بھائی ہو بتائیے جو چاچا کے لڑکے ان سے میں بات میں بات کر لوں گا ہمارے کچھ چیز کے بارے کوئی معلوم نہیں تھا جی پہلے میرے پاس یہاں رہتا تھا ہمارے ہاں سے اپنا مکان بھیجھ کے چلے گیا تھا ہمارے پروین کے پاس ہی گھر لے لیا تھا ہمارے کوئی اس چیز کے بارے کوئی انجان کر رہی نہیں تھی اور ان کا آپ کے یہاں گھر میں آپ کے بھائی کے گھر میں کتنے دن سے آنا جانا تھا پہلے آج آیا کرتا جی پیسے 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 لینے دن تھا لینے دن کیا تھا آپ کے بھائی نے لے رکھے دے یا اس نے بھائی موسیقی 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 بیچ کے گئے ہیں یہ مکان بیچ کے نہیں گئے جب آپ نے سک کہتے ہیں مطلب یہ سرپ آنے جانے سے ہوا تھا یا کچھ دیکھا تھا نہیں نہیں آنے جانے سے شک ہوا تھا میرے کو زیادہ مونی تھا کیونکہ گاؤں کما ہو لیا نا شہر والا سینیا کوئی آؤ کوئی جاؤ ہمارا گر پریوار تھا ٹھیک ہے خاص بیسے بول چال تھے نہیں پر گر پریوار تھا اگر دکت بھی ہوگی بول چال ہو چاں نہ ہو تو بھئی بہت ہے نا پریشنی والی بات تو ہے تو میں نے دیکھا تھا روی ہینے گھر پہ آتا جاتا تھا بچے سے اور وہ گھر ٹیم بھی آتا جاتا تھا رات کو سات آٹھ بجے آٹھ نو بجے بھئی ایک دن میں نے میرا بھائی تو کلٹ گئے اس نے دیکھا تھا تب جا کے میں نے اس کو بتایا تھا اس کے بھائی کو جب یہ ہو گیا تھا ہاں بھی دیکھت وڑی بات ہے کھا دی برنی دیکھا تھا بہت دیکھا تھا مگار سر پچھا آپ تو چناؤ کی تیاری کر رہے ہو ساپ چھوی کہ وہ بتا رہے ہو ساپ چھوی ہے اور آپ کا بھائی ایسے ایسے بھائی آتا جاتا ہے ہے یا نہیں ہے پر ہے نا اس پر روک لگاؤ کیونکہ اس تا بھول لوں ہاں وہ تو اپنی غلطی سے بکارے گا نہیں ٹھیک ہے آپ پر جو سمجھدار بندہ ہے نا وہی اس بات پر ایکشن لے گا تو آپ اس نے رکھو انہوں نے بھولا ٹھیک ہے بھائی کوئی دیکھت نہیں میں کروائی کرتا ہوں اور اس کے بعد سر پچھا آپ کے میں نے دیکھتی ویڈیو کہہ رہے بھائی دوبارہ مرتکشنہ بھول لی نہیں اب دوبارہ تھوڑی میں ڈے لے جا گا لکھ لکھ دے ہوا وہ جب آپ نے بول لیا تو اس کے بعد آنا چاہنا اس کا رہا یا ختم بند ہو گیا بعد رہا تھا اس کا پھر بھی آیا کرتا ہے اس کی مطلب فطرت ایسی ہے گاؤں میں پینے کی فطرت ایسی ہے شروع تھی وہ تو کیس ایکسپوز ہو گیا پتا لگ گیا اس کے شروع تھی ہی کام میں گاؤں میں کوئی اچھی چھوی تھوڑی ہے پینے کی وہاں بھی میں سوپیلوان کھاتا ہم کچھ کہتے نہیں ہے سرپچ کھاتر بھی بیکار رہی ہے وہ ٹھیک ہے گاؤں کا موجود سرپچ ہے پر اس کا جو بھائی ہے اس کی ایسی چھوی ہے پہلے کی چوری چکاری کی پہلے ٹھیک ہے پہلے یہ اسی اندہ اس کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا پیسہ آگیا فائننسر بن گیا تھا لڑکیوں کی طاقنے کی اس کی پہلے سے ہی پیتت خراب ہے ٹھیک ہے یہ کام پہلے سے یہ اس کا اب یہ تو ایکسپوز ہوگی بات ورنہ لوگ بات دبا لیتی ہیں رن دے اپنے گھر کی بدنامی ہے وہ والا سینے اس کی چھوی پہلے سے ہی بیکار ہے جہاں دیکھ جے گا ہاں بھی سب کو بتایا ہے ہاں بھی پینہ ہے اس کی کیا رپوٹیشن ہے کیا نہیں ہے ابھی سرپچ کا بائی اس لئے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا زیادہ پہلے بھی اب اس کا بائی پولٹیشن ہے کوئی کچھ زیادہ کہتا نہیں تھا بات اپنی دبا لیتے اپنی بیشتی این کا تو کچھ ہونا نہیں ہے یہ والا سین ہے ایک بار ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے جو مطلب سرپن صاحب نے جو بتایا تھا کہ جس ٹیم پہ اس کا بائی سرپنس کا بائی جو ہے ریسٹ انہوں نے کروایا تو اس نے یہ بیان دیئے ہیں کہ بھئی جو روی تھا جو آپ کا جو تاوکالٹ کا ہے روی جو مرتک ہے وہ بلیک مل کر رہا تھا کہ روی نے پروین کے اور روی کی پتنی کے دونوں کے مطلب کوئی ایسے جو فوٹو اس نے لے لیے تھے جو مطلب سماج میں دکھانے لائق نہیں تھے وہ ان فوٹو کو لے کے اس کو بلیک مل کر رہا تھا بار بار جو اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اس لیے اس نے ایسا کام کیا ہے اس سوال کے اوپر آپ لوگ کیا کرنا چاہو گے بات اسی ہے یہ اس طرح گرہ خاندان سے نہیں تھا روی اس کے باپا یہ پیس کام مو کرتا ہے جن کماندہ مانا نہیں ہوتا جسا کام پیش آئی یہ ہوتا ہے پہل لیزر مطلب تیس پہتیس سال عمر ہوگی ہے اس کے بیانے بارہ پندرہ سال ہوگے آج تک تو کوئی ایسی خبر آئی نہیں ہے اس کے پاپا بھی ڈیٹی سے میں دیا اچھے انکم تھی بڑی آتی اس کی ممی بھی پینچن لے رہی ہے چالیس پنتالیزار پہ خود کی کو لے رہا ہے خود کیا کیا ریٹائر اس کی ممی کہاں سے اس کے پاپا ریٹائر ہے ڈیٹی سی سے اچھا پاپا اچھا چاہاں اس کی پینچن اس کی ممی گھنٹی چالیس آر پہ تو ایسا کوئی وہ ہونیا بھی اتنا پیچھڑ سانگ پیسے کے لیے اسے کام کرے گا وہ تو اب بات کو گمرا کرنے والی بات ہوگی ہے وہ تھی نا وہ کی کار سے ٹرک بنجے گا ٹرک سے ریل بنجے گی ریل سے پھر اگلے پہ گلتی پڑ جے گی ٹھیک ہے اب جو اس کی جو بات ہے نا اپنی پلانڈہ اسے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ دون دونوں سیم اس نے لی تھی دونوں سیم توڑی پہلے چن کی پلاننگ ہوئی پلاننگ ہو کا بھئی اس بیچ کے رس چنے اٹھائی دیتے ہیں پھر ہم ٹھیک ہے یہ سب باتیں تو بتائی انہوں نے یہ تو بتائی انہوں نے بتا بھی رکھیا آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھو گے تو اس نے بتا رکھیا کہ کوئی دو سیم تھیں اور اس نے روی کی پتنی نے خود جو ہے پھون کیا ہے سرپنج کے پاس سے کہ ایسے ایسے جو آدھ آر مانگ رہے ہیں اور اگر آدھ آرکارڈ جائے گا اس سے چیکنگ ہوگی تو یہ نمبر پتہ لگ جائیں گے جس میں ایک نمبر سرپنج کے بھائی کے پاس ہیں جو ان کو دیا ہوا تھا وہ سیم لیکن وہ سیم جو ہے پھر اس نے جو وہ پچھی اس سے تو وہ کہہ رہا ہے اس کا بھائی سرپنج کا کہ وہ سیم ہے توڑ دی یہ کام کرنے سے پہلے ہی وہ دونوں سیم جو ہے توڑ دی گئی تھی اس طرح سے کچھ ہمارے سامنے جو آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ تو مانتے ہیں ابھی پری پلند مردر ہے یہ تو ہے یہ کولڈ بلڈڈ مردر ہے ایسی نہیں بھی خونہ گرمہ گرمی میں مردر ہو گیا یہ پہلے سے پلان کرا ہوا بھی تو اپنے گھر چلی جو میں ایسے سے بیچ کے رشتے کو اس کو اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام تو پروپر ہو گیا ہاں بھی پہلے سے پلان رکھ رکھ کر دوسری بات انہوں نے دو تین بات گمائی ہے کہ میں نے خود بتا دیا چلو خود بتا دیا تو ہم آ گئے سارا دن رہے وہاں رات نے بھی رہے شامنے اگلے دن اب تک سرپت صاحب کا میرے پاس کوئی فون نہیں آیا ٹھیک ہے اور بلکہ جس دن یہ کانڈ ہو ہے نا مطلب کہ جس دن وہ پکڑ اس کی لاش برامت ہوئی ہے اس سے ایک دن بتانی دو دن پہلے سرپت صاحب کی آپ کو دکھتا ہوں میرے سے بائیس منٹ بات ہوگی اسی بات کے اوپر وہ کہہ رہا تھا بھی میرے پاس انگسی آئی تھی میرے پاس ایسے کہ ایسے ہائے تھے اور ہی تمہارا وہ گھر سے میرے تائی تھی وہ کر رہنا وہ آپ کی دار لوگوں نے کچھ بتایا نہیں ہے تو یہ بھائی بھی گیا تھا میرے کچھ بارکا ہے ساتھ میں میم الرہم بھی لٹے تھے تھی اسے میں میں کروا hom otherwise دو چار بات بولی تھی بھی تم نے میرے ووٹ نہیں دے رکھتہ ہے byسہ ہے انہوں نے بولی تھی یہ بچھ ساتھ میں ایسے دو تین بات انہوں نے گمراہ χرم نے کوشش کر رکھی ہے ان باتوں میں بول رکھا ہے کہ بھئی دارو میں نا اس کو میں نے وہ کر دی چلو ٹھیک ہے نیند کی دوا دے دی نشے کی دے دی پر دارو کو تب لیم مطلق آو نا پتت ہے نہیں پتت ہے نہیں بھی ہے وہ تو بغت سنت آدمی تھا